تو ستگرو وہاں اندر زبردست سورج ہے میں جیسے ہی اندر گیا وہاں سبھی برہمچاری جب کر رہے تھے ان کے جب میں کچھ خاص ہے یہ آپ کو ٹھیک کیاں پر چھوٹا ہے یہ ایک طرح سے ہرجہ دیتا ہے تو برہمچاری کیا ہوتا ہے میرا مطلب ہندو دھر میں ہم مانتے ہیں کہ برہمچارے کا مطلب تیاق کرنا ہوتا ہے اور آپ اکثر کہتے ہیں اس کا سمبن تیاق سے نہیں ہے یہ بینہ تیاق کے کچھ پانا ہے تو مجھے بتائیے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اندر ستری پورش دونوں ہیں ایسا نہیں ہے وہ سنیاسیوں کی طرح نہیں ہیں جہاں مہیلائیں الگمٹ میں ہوتی ہیں اور پورش سنیاسی الگمٹ میں یہاں تو سب لوگ یہی ہیں ادھارن کے لیے کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ سالوں تیاری کرتا ہے شاید پوری زندگی تیاری کرتا ہے پھر وہ بہت کٹھور موسم میں جاتا ہے جیون کا ہر سکھ چھوڑتے ہوئے سوویدھائیں پریوار سماج ہر اس چیز کا تیاق کرتا ہے جسے آم لوگ آم طور پر پانا چاہتے ہیں صرف پہاڑ پر چڑھنے کے لیے پر کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ تیاغ ہے یا وہ اپنے جیون میں ایسی سمبھاونا کو سچ کر رہا ہے جس کی آپ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہی برہمچاری ہے برہمچاری شبد کا مطلب ہے برہمان مطلب پرم چاری مطلب مارگ وہ پرم کے مارگ پر ہیں یا دوسرے شبدوں میں وہ چھوٹی چیزوں سے سنتوشت ہونے کو تیار نہیں ہیں تو ہر وہ ویکتی جس نے اپنے جیون میں کچھ سارتھک رچا ہے اس نے سوبھاوک روپ سے ان معمولی سکھوں کا تیاق کیا ہے جو دوسروں کے پاس ہیں جب آپ فلم بنا رہے ہوتے ہیں شاید آپ ٹھیک سے کھاتے یا سوتے نہیں ہوں گے کیا آپ دوپیر کی جھپکی لیتے ہیں پتنی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نین کا مزہ لیتے ہیں پریوار کے ساتھ کھاتے ہیں کیا آپ یہ سب کرتے ہیں آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کچھ رچنا چاہتے ہیں ہے نا کیا یہ ہر اس آدمی یا عورت کے لیے سچ نہیں ہے جس نے اپنے جیون میں کچھ سارتھک کیا ہے یہی بات برہمچارے کے ساتھ ہے وہ پرم ستھ کے مارگ پر ہیں اس کے کارن ان کا دھیان ان چیزوں پر نہیں جاتا جنہیں لوگ کیمتی سمجھتے ہیں تو پرم کیا ہے دیکھئے یہاں اگر آپ آس پاس دیکھیں یہاں ایٹ پتھر ہیں بلکہ مٹی اور پتھر ہیں پیڑ پودھ ہیں یہ سرشتی ہے اگر آپ اسے یہاں دیکھیں تو اسی مٹی سے یہ پیڑ نکلا ہے ابھی اس میں پھول نہیں ہے پر اس میں بہت سندر اور خوشبودار پھول آتے ہیں اسی مٹی سے آم کا پیڑ نکلے گا اور آم دے گا اسی مٹی سے آپ بنے ہیں اور فلم بنا رہے ہیں اسی مٹی سے میں بنا ہوں اور میں گرو ہوں تو یہاں کچھ ایسا ہے جو اس مٹی کو پیڑ پھل فلم میکر گرو اور عربوں دوسری چیزوں میں بدل سکتا ہے کیا آپ جاننا نہیں چاہتے کیا وہ کیا ہے کیا آپ اس کا انبھاو نہیں کرنا چاہتے اور اگر یہ سورگ میں کہیں ہوتا تو مجھے کوئی مطلب نہیں ہوتا مگر جب آپ ایک کیلہ کھاتے ہیں تو وہ کیلہ آپ کے اندر انسان بن جاتا ہے یہاں کچھ ہے جو چاول کے دانے یا کیلے کو یا پھر روٹی کو انسان میں بدل دیتا ہے یہ شرشتری کا پرم سروت ہے آپ جاننا نہیں چاہتے کی وہ کیا ہے آپ اس کے انبھاو اس کی شکتی سندرتہ اور آنند کو نہیں جاننا چاہتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا سواد چک چکے ہیں اور اب اسے پورا پانا چاہتے ہیں انہیں اپنے کھانے کی پروا نہیں ہیں انہیں شراب سگریٹ یا دوسرے معمولی شاریرک سکھوں کا آنند اٹھانے کی پروا نہیں ہیں جن کی باقی لوگوں کو لط لگ گئے انہوں نے پرم تتوں کا سواد چک لیا ہے اور اب انہیں وہ پورا چاہیے وہ اس سے کم کوئی بھی چیز پا کر سنتوش نہیں ہوں گے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کہ اسے انبھاو سے جاننا ہوگا یہ ایک انبھاو سے جوڑی سمویدنا یا اس سے کہیں زیادہ ہے پرم کی بات کیجئے پرم کیا ہے ایک گروہ ہونے کے ناتے میرا کام صرف آپ کو اس پرم کا سواد چکھانا ہے تاکہ آپ کے جیون میں حلچل مت جائے آپ دیوانے ہو جائیں اور اسے پانا چاہیں سواد چکھنے کے بعد آپ سے رکا نہیں جائے گا تو آپ کا کام لوگوں کو دیوانہ کرنا ہے ہاں کیونکہ لوگ اگر آرام سرکشہ کے نام پر جیون بھر سوتے رہتے ہیں تو وہ اپنا جیون برباد کر رہے ہیں انہیں پورا راستہ طے کرنا چاہیے یہ میری اچھا نہیں ہے ان کی بھی اچھا ہے کیونکہ اگر آپ میں کچھ کرنے کی اچھا ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو آپ اگلی اچھا کریں گے پھر اگلی اور پھر اگلی اگر آپ اپنی اچھا کی پھرکریہ کو دھیان سے دیکھیں تو پائیں گے کہ آپ کسی سیمیت چیز کو پا کر سنتوش نہیں ہوں گے ہے نا آپ کے اندر کوئی چیز ہے جسے سیمائیں پسند نہیں ہیں آپ کے اندر کوئی چیز ہے جسے ہمیشہ پرمتتو کی چاہت ہے تو یہ میرا ویچار نہیں ہے یہ میرا سدھانت نہیں ہے کہ آپ کو پرمتتو کو کھوجنا چاہیے آپ ویسے بھی اچیتن طریقوں سے پرمتتو کو کھوج رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اچیتن روپوں سے کھوجنے پر آپ ہمیشہ ہاتاش بنے رہیں گے اور اسے پانے کی سمبھاونا بہت کم ہوگی آپ جو کھوجنا چاہتے ہیں اسے سچیتن اور فوکسٹ طریقے سے کھوجنا بہتر ہے تو برہمچاری ایسے لوگ ہیں وہ بھی وہی کھوج رہے ہیں جو آپ کھوج رہے ہیں مگر وہ سو فیصدی چیتن ہو کر کھوج رہے ہیں تو پرم ستھی کیا ہے کیا کوئی اور شبد بھی ہے میرا مطلب میں شبدوں کی تلاش کر رہا ہوں تو پرم ستھی کیا ہے دیکھیں ہم کسی بھی چیز پر صرف ویسے وچار کر سکتے ہیں جیسے فلحال آپ سمجھتے ہیں اگر میں کچھ ایسا کہوں جو آپ کی سمجھ سے پرے ہے تو یہ آپ کو میری بات ماننے یا نہ ماننے کے لیے مجبور کرنا ہوگا میں ایسے پھالتو کے کام نہیں کرنا چاہتا میرے خیال سے یہ ایک گھٹیا مانگ ہے کہ آپ کو مجھ پر وشواس کرنا ہوگا تو ابھی آپ کی جیون میں اسی پل یہاں کھڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسے آپ میں کہتے ہیں وہ اصل میں آپ نے سمجھ کے ساتھ اکھٹا کیا ہے ہم آپ کے من کی بات کریں تو یہ چھاپوں کا ایک بڑا ڈھیر ہے آپ کے شریر کی بات کریں تو یہ بھوجن کا ایک ڈھیر ہے تو آپ نے اسے اکھٹا کیا ہے آپ جو اکھٹا کرتے ہیں وہ آپ کا ہو سکتا ہے پر کیا کبھی وہ آپ ہو سکتا ہے نہیں پھر آپ کا سے پڑے آپ کیا ہے تو آپ یہاں موجود ہیں پر آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ میں کون ہوں تو یہ میں فیلال ہم اسے ایسے دیکھیں گے یہ میں ہی پرمسطی ہے یہ میں کوئی سادھارن میں نہیں ہے یہ میں ایک روٹی کو انسان بنا سکتا ہے ایک کے لے کو انسان بنا سکتا ہے یہ کوئی سادھارن چیز نہیں ہے یہ میں جو ایک کے لے کو انسان بنا سکتا ہے اسی نے اس برمہان کو بھی بنایا ہے یہ کوئی الگ میں نہیں ہے تو چناؤں صرف یہ ہے یا تو آپ یہاں سرشتی کے ایک انش کے روپ میں رہیں یا آپ خود سرشتہ کے روپ میں موجود ہو سکتے ہیں فلال یہی پرم سکتے ہیں پرم اس سے زیادہ ہے پر ابھی یہی پرم ہے